بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آہد قیوم ہے اور میں بیریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹڈ نیفرولوجسٹ اور میڈیکل ڈائریکٹر کے فرائصر انجام دے رہا ہوں ہم روزانہ ایسے کڈنی کے مریض دیکھتے ہیں جو کہ ہماری کلنک میں آتے ہیں اور ان کے گردے انفورچنٹلی بدکسمتی سے فیل ہو چکے ہوتے ہیں ایسے موقعے کے اوپر ہمیں ظاہر ہے ان کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ جی ڈائیلیسز یا گردے کی پیوندکاری کی طرف ہم نے ان کو لے کے جانا ہوتا ہے ظاہر ہے یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے اس کا پیچیدہ علاج ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر ہم ڈاکٹر کی عام طور پر توجہ ساری کی ساری مریض کے علاج کی طرف ہی رہ جاتی ہے کہ جی کیا دوائی ہوگی کیسے کھانی ہے ڈائیلیسز کیا چیز ہے پیریٹونیل ڈائیلیسز کیا چیز ہے اگر گردے کی پیوندکاری کرنی ہے تو کون گردہ دے گا اس کی فٹنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ واسٹ ہے ٹریٹمنٹ کے ڈاکٹر کی ساری کی ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو سائیکل لوجیکل یا ذینی دباؤ جو اس بیماری کے ساتھ اٹیچٹ ہے یا جڑا ہوا ہے اس کو ہم اوورلک کر جاتے ہیں ظاہر ہے یہ کو جان کے نہیں کرتے لیکن اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ کہ ہم اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ یا اوورلک کر جاتے ہیں اسی نکتے نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کا خیال آیا جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں سنہ عثمان چودری کا جن کا ایک سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے ارغون بیگ صاحب کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے ایک پہلے بھی ڈائیلیسز اور ڈائیٹ کے اوپر ایک ویڈیو کر چکے ہیں یہ ایک بہت ہی باہمت شخص ہیں جو کہ کیڈنی ڈیزیز کو گردے کے بیماری کو پچھلے چالیس سال سے فیس کر رہے ہیں اور اب لگ بگ دس سال ہو چکے ہیں ان کو ڈائیلیسز کے اوپر ان کے ساتھ میسیز ارغون بیگ ہیں جو کہ ان کی شریک حیات ہیں ان کی وائف ہیں اور ان کی پرائیمری کیر گیور بھی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک یہ چیز جو غیر ارادی طور پر اوورلک ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹر سے اور اگر ہم مریض کی جو سائیکلوجیکل سٹرنٹ یا اس کا جو دباؤ ہے اس کو اسیس نہیں پا رہے ہوتے یا اس کے اندر اس کی مدد نہیں کر چاہ رہے ہوتے تو جو اٹینڈنٹ ہے جو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اس کو تو ہم بالکل ہی اوورلک کیا لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے جو کہ میرے نزدیک ایک ٹھیک نہیں ہے اسی لئے اس ویڈیو کو دو حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے یا تقسیم کر دیا ہے جس میں پہلے ہم ارغون بیگ صاحب جو کہ مریض ہیں ہمیں بتائیں گے جی کہ ان کی کہانی کیسے ان کو کیا ذینی طور پر دباؤ محسوس ہوا جب ڈاکٹر نے پہلی دفعہ بتایا کہ یہ مرض ہے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا کس نے ان کی کیسے مدد کی اور کیا ہم ایز ڈاکٹرز یا ہیلتھ کیر پروفیشنلز کرتے تو ان کے لئے فائدہ مند ہوتا یا یہ جرنی یا سفر زیادہ آسان رہتا ظاہر ہے دوسرے حصے میں ہم پھر ان کی وائف سے مرسیز ارغون بیگ سے یہی سوالات پھر پوچھیں گے اور ان میں ان سے پوچھیں گے کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ شاید اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے جتنا ہمیں ان کو کرنا چاہیے تھا اور کیا میں یا ہمارے میرے کالیگز کرتے تو شاید ان کی لائف تھوڑی سی اور زیادہ آسان ہو جاتی ان کے لئے تو جیسے پہلے بات کی کہ سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم جو اٹینڈنٹ یا پرائیمری کیر گیور ہے فیملی کا جو گھر میں ہیں اس کے ساتھ جو سائیکلوجیکل سٹریس اور ذہنی دباؤ اس کو ذرا ہائلائٹ کرنا چاہ رہے تھے تو ونس اگن تینکی سو مچ میڈم کہ آپ آئیں پہلی دفعہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کے خواند کو یہ گردے کا مرض ہے یا ڈائلیس سے سٹارٹ ہونے والے تھے دونوں کو کٹھا ہی لے لیتے ہیں تو آپ کی پھر کیا گزر رہی تھی کیا تاثرات تھے پہلے تو مجھے پتا چلا تھا جب ہماری رینج مہ لے جائے جب پرپوزر آیا تھا پتا چلا تھا کہ پہلے ٹرانسپلانٹ ہو چکا اور اس کا تو میں اتنی ویڈنس نہیں تھی پتا بھی نہیں تھے اور میں نے اچھا ہو چکا ہوا ہے اب وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے میری اببو کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی اللہ ان کے لئے سانیا کرے تو میں نے اببو کو یہ بات کہی تھی کہ اببو میں نے لڑکا دیکھنا بھی نہیں ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو پسند ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس وجہ سے نینہ انکار کرنا ان کا وجہ فون آیا تھا کیونکہ ہماری ارنج میریش تھی اور جو میری قرآن ٹیچر تھی ان کے تھرور رشتہ آیا تھا انہوں نے ان سے میرا نمبر لے کے مجھے فون کیا اور ایرمیر مجھے کہتے ہیں کہ تم باگو لے تمہارا سے زبردستی ہو رہی ہے اور ایرمیر مجھے کہتے ہیں نہیں کوئی زبردستی نہیں تو تم کیوں کرنا چاہ رہی شاتھی میں نے کہا میری اببو کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے مجھے کیوں فون کیا ہے کہتے ہیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں پتا ہے کے نہیں پتا ہے تو یہ میک شورز کے مجھے پتا ہے تو تھا انٹل نہ ہو اٹس اوکی الحمدللہ وہ اللہ کی مرضی تھی آگے جو بھی ہوا ہے اس کا کوئی وہ نہیں تھا تو یس آئی نو ون ہی ونٹ بیک آن ڈائلیس یا ڈائلیس سے یہ شروع ہوا تو تب بھی تب ظاہر ہے چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں ہاں تب ہم دو سال سے اپنا ہی ٹرانسپرانٹ کا کر رہے تھے اور میں نے ڈونیٹ کرنا تھا اور اگین میں اس بات کو پھر ہائلائٹ کروں گی کہ اوئرنس دین تھی اب میری جو فیملی ہے ہم شروع سے ہی ہوئی میں رہے ہیں تو اتنا زیادہ کیونکہ آس پاس آپ کے رشتہ رہتے ہیں یہ بیمار ہو گیا وہ بیمار کو کچھ پتا ہوتا ہے بیماریوں کے ساتھ اتنا خاص نہیں ان چیزوں کا پتا بھی تھا تو مجھے پہلے اپنی ابو کو منانا تھوڑا سا ایک سین تھا کہ ابو کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے بچے بھی نہیں تھے تو میرے ابو کے پتہ نہیں کل کو میرا کوئی اولاد نہ ہوئی تھی میں نے کہا ابو کچھ نہیں ہوتا آپ چلیں میں ایسا ڈاکٹر پہ میں آپ کو ملاتی ہوں آپ کو کرتی ہوں تو الحمدللہ تو ان کو بھی اس لیول پہ لا کے ان کو سمجھانا کہ ابھی میں نے ٹرانسپرانٹ کرنا ہے وہ بھی ایک سین تھا اور یہ میں اس لیے بھی بتا رہی ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر والے ایک تو ہوتا ہے نا بلکل ہی بیگراؤنڈ آپ کا بلکل زیرو ہے کوئی پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے ابو الحمدللہ میرے ابو نے بھی ماسٹرز کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی ان کو بتانا تھا کہ یہ چیزیں ہیں کہ اتنی ہماری سوسائٹی میں وینس کی کمی ہے ان چیزوں کو لے کے کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا وہاں کے ڈاکٹرز کے تھو جو انہیں نے کہا تھا کبھی بھی کیونکہ ان کی کڈنیس ویل ہو رہی کبھی بھی ان کو کچھ ہو کوئی تکلیف ہو آپ نے فوراں امرجنسی آ جا رہے ہیں تو میں نے وہی کیا کہ میں نے کیونکہ میرا گھر دور تھا میں ساری چیزیں اسی طرح لے کے ہاسپیٹل چلے گئے کہ چلو صبح تو جانا میں کیا دوبارہ ہوں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا تھا ہم پندہ سے بیس دن ہاسپیٹل میں رہے ہیں ہی وز این آئی سی ایو اور مجھے تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ آئی سی ایو دیکھا اور میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں نے کہا اللہ تعالی یہ تو یہ ہو کیا گیا اور اس دن انہوں نے کا ڈالیسس شروع کرنا ہے مجھے نہیں پتا تھا ڈالیسس کس طرح ہوتا ہے اور ڈاکٹر امار جو ہمارے جو ٹرانسپلانٹ جنہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے بقاعدہ وہ آئی سی ایو میں وہ ان کی نہ ڈیوٹی تھی نہ کچھ تھا وہ بقاعدہ آئی سی ایو میں آئے مجھے ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ساری بات سمجھائی انہوں نے مجھے ایزی کیا میں ان کے سامنے اتنا روئی تھی کہ میں اپنی کسی فیملی میمبر کے سامنے نہیں روئی تھی میں ڈاکٹر امار کے سامنے روئی تھی انہوں نے مجھے بٹھایا آرام سے مجھے پانی پلایا انہوں نے مجھے سمجھایا اب یہ مسئلہ ہو گیا اب ان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا ٹرانسپلانٹ ہم آگے کریں گے ابھی اس مسئلے کو ہم نے ڈیل کرنا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے یہ بھی آئیسیو میں ان کا بھی یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے انہوں نے بقیدہ مجھے امرجنسی کے پیپرز لا کے تو مجھے دکھایا مجھے بتایا یہ میڈیسن دی ہے یہ دینی ہے ایزی رہنا ہے اور خود کو ٹھیک کرو تو کیونکہ ہم دو سال سے ان کے پاس جابی رہے تھے تو وہ ایک ہم ان کا پارٹوں پر ٹیم بن گئے ہوئے تھے تو وہ اور ان کی ٹیم جو ان کی ہیڈ نرز تھی روبرٹا وہ آئی تھی ساتھ اور انہوں نے آکے مجھے سمجھا کے ایزی کر کے بتا کے گئے تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور تب انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹرانسپلانٹ شروع وہ ڈیالیسس شروع کریں گے اور جس فر پیارٹی یہ سارا یو اے میں ہوا یہ سب یو اے میں ہوا یہ سب یو اے میں ہوا اور انہوں نے جب ٹرانسپلانٹ جب ڈیالیسس ہو گیا اس کے بعد ان کا دوبارہ وزیٹ ہوا یہ تو اندر تھے ان کو تو نہیں پتا وہ آکے مجھے کہا کہ دیکھو اب وہ ٹھیک ہے نا دیکھو اس کو اچھا لگ رہا ہے نا اب اس کی شکل سے تمہیں لگ رہا ہے کہ اس کی اس کی پین ہٹی ہے میں نے کہا ہاں تو یہ ڈیالیسس ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر مجھے دماغ میں آیا کہ میں نے سمجھنا ہے میں نے سیکھنا ہے کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو الحمدلللہ وہ بیس دن یا ایسیو میں تھے تو اس ساری چیز میں سب سے زیادہ مشکل چیز آپ کو کیا لگی اور اس کے اندر آپ نے کس طرح اس کو ڈیل کیا صرف اس پرٹیکلر موقع نہیں ویسے ان جنرل ان کی ساری ٹریٹمنٹ میں ڈیالیسس میں ساری چیز میں پتہ ہے بہت سی چیزیں ہوئیں جس طرح کہ میں جے اب اب اگر مجھے میرے ہزبن چیزوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں جیسے کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی چیز منع کر دی ہے تو وہ منع ہے وہ اتنی سی بھی منع ہے وہ دھیان رکھتے ہیں اب مجھے یہ کہا جائے تھا کوئی گرلی تھوڑی جی دے دے کوئی گرلی اب وہ آئیم دے بیٹ پرسن کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ یہ نہیں کرنے دیتی ہے یا یہ ملنے نہیں دے رہی یا یہ جانے نہیں دے رہی میں تو ان کا میسیج کنوے کر رہی ہوں نا ایک یہ مجھے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ مجھے بتانا پڑتا تھا اور پھر دوسری یہ چیز یہ ہوتی تھی کہ جیسے جیسے کہ بھی ڈاکٹر آہات نے بتایا کہ ان کے ان کے ایشیوز ہوتے ہیں پیشنٹس کے ان کو گصہ بھی آتا ہے کس وقت ٹریٹمنٹ کا ان کو گصہ چڑھا ہوتا ہے اور وہ کسی اور پہ اتر جاتا ہے تو وہ ایک کیر گیور پنچنگ بیک بنا ہوتا ہے تو وہ اور میں نے اپنے اندر یہ چیز فیل کی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری برداشت کام ہونے لگ پڑی کیونکہ میں نے اپنا لہجہ بدلتے دیکھا ہے مطبع میں جب اپنے بہنڈ بھائیوں میں جاتی ہوں بیٹھتے ہیں تو وہ مجھے بقیادہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں ہستے دیکھا تو میں تو کتنی عرصے سے تمہیں ہستے نہیں دیکھا کیونکہ وہ شاید ایسے رہ رہے ہیں کہ شاید وہ میرا ایک ایٹیٹیوڈی ایسے ہو گیا آپ انٹرلیز کرتے جاتے ہو سارا کوچھنی وانٹو بی سٹرانگ فارد پیشن آپ نہیں چاہتے کہ اس کو لگے کہ میرا کیر گیور کمزور ہو گیا ہے آپ اتنا سٹرانگ اپر اپر سے بن جاتے ہو جبکہ اندر سے آپ نہیں موٹیز کر رہے ہیں تو اس ساری چیز میں یوں نیڈ سمون جسے آپ بات کر سکو تو آپ کی یا تو کوئی خاندان میں کوئی ایسا ہوگا جس سے آپ بات کریں آپ کو اپنے جا کے ملوں گے کہ کیر گیور کے لیے بھی تو سی سمون پروفیشنل ہو جائے یا ویسے کوئی فاملی میں سے سمون جس سے آپ آرام سے بات کر سکو داریز ویری ایمپورٹنٹ ایکشلی پتہ ہے وہی بات ہے نا ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اتنا ہائلائٹ ہی نہیں کیا ہوا نا ای رمیمبر کہ جب ہم یو ای میں تھے تب بھی ایک بار ہم سائکولوجس کے پاس کہے تھے مستفا کا سیشن تھا اور انہوں نے مجھ سے بات کرنا شکی ہے اس کے بعد سیشن ختم کرنے کا انہوں نے کہا تمہاری بیوی تو بارنڈ ڈو ای وی ہے مطلب کتنی چیزیں وہ دیکھ رہی ہے اور کتنی چیزیں وہ مجھے خود بھی نہیں بتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے میرے ابو جب تک خیاد تھے اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت فردوس میں جگتے تھے میرے ابو کو میرے لہجے سے سمجھا کیا بات ابو کے ساتھ یہ تھا کہ مجھے نہیں بتانا پڑتا تھا ابو سمجھ جاتے تھے ابو میرے ٹون سے سمجھتے تھے اچھا کی کہلے آج کوئی کوئی بلہ ہے ہوئی لٹرلی مجھے یہ کہتے تھے اچھا کی مصطفیٰ تھا کوئی ڈالیسز دسمان نہیں ملتا مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسا بند ہے یہ بھی ہو سکتا سارے میرے گھر والے رونہ روپا ڈال دیتے وہ نا لڑکی کے گھر والے یہ کہتے کہ ہاں جی ساڑھی کوئی نہیں بڑھ کیونکہ ہو ہائے تو بہت ہے ہمارے معاشرے میں مجھے جو ملتا تھا پاکستان میں جاتا ہاں تو میرے میاں ڈالیسز پہ آیا تو میں کہتے تھے ہاں کر کے کیوں الحمدللہ وہ ٹھیک ہے مطلب مجھے وہ اتنی ہمدردی اور اس طرح دیکھتے جیسے پیچاری میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگی میں اس کو کہتے تھے یہ دنیا ہے مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے تو کوئی اور مسئلہ ہوگا آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میرے میاں ڈالیسز پہ آگے تو زندگی ختم ہوگی ایسا نہیں ہے اس میں پھر وہی لیننگ پوائنٹ ایک ہے کہ والد صاحب اللہ ان کو جدید دیسیب کرے ایک سپورٹ سسٹم تھا اور ایک سپورٹ سسٹم ہونا اٹینڈنٹ کے لیے بھی ضروری ہے اور اگر وہ نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ سائیکل لوجیکل سپورٹ کے لیے ہمیں پوش کرنا چاہیے بکوز آپ جب میں ہزبنٹ کے لیے گئے ہزبنٹ سے زیادہ انہوں نے دکھا یہ تو جو اٹینڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو یہ انٹرنلائز کرنے کے جو یہ کانسٹ بکوز ہمارے لیے تو یہ ساری فرنچ ہے از اڈاکٹر ہم لوگ تو اس کو انٹرینڈ نہیں ہے سو وہ پھر کر ریفرل یا انس کی انولمنٹ ہونی چاہیے کسی ایک پندے کو ساتھ کرنے کیونکہ میں جب ادر ڈالیسز پہ ہزبنٹ میرے جاتے تھے جواب سے ڈیریک ڈالیسز چھلی جاتے تھے تو میرے ابو مجھے بقاعدہ ڈالیسز پہ وزٹ کرتے تھے ہر ڈالیسز پہ میرے ابو آتے تھے تو ایون میرے بہن پہ اس بات پہ آتی نہیں ہے ہم سب بالنگ پہ جا رہے ہیں ملنے نہیں آ رہی ہے ابو ان کو سناپ کرتے تھے کہ تمہیں اس کی مشکلوں کا نہیں بتا اس کو نہیں کرو تو یہ یہ ضروری ہے کیونکہ اگلا میرا question بھی اسی کے اوپر ہی تھا میرا اصل میں یہ تھا to a attitude of خاندان کہ جی اس میں کیا changes آئے میرا خیال ہے اس میں تو آپ نے more or less اس کو cover کر لیا کہ they need to understand also کہ you are going through something as well جو آپ کہہ رہی ہیں مطلب آپ مفت میں بری بنی جا رہی ہیں ساروں کے سامنے آپ actually وہ کر رہی ہیں جو ڈاکٹر نے کہا ہے کیونکہ ہر بندہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا ڈاکٹر نے ڈوائیس دیا کہ ہاں کھجوریں نہیں کھانی ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سنت ہے تھوڑی سی جی 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 ٹھیک ہے جی میں نے کب کہے سنت نہیں ہے لیکن اس میں جو پوٹیشیم ہے اس کے ساتھ جو پوٹیشیم بڑے گا جب مریض کو دانہ خاصتہ امر جنسی میں پہنچے تو وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ کسی اور نہیں دیکھا تو وہ فیملی آلسو نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ہیو اور دی پیشنٹ می نوٹ بی ایبل تو اٹینڈ آل دی ویڈنگ فنکشنز وہ نہیں جا سکیں گے اور اس میں بہتری ہے کہ اگر وہ تین فنکشنز میں سے ایک پہ جا رہا ہے تو ایک پہ وہ اٹلیس ہسی خوشی بیٹھا ہے بجائے یہ کہ وہ تین پہ بیوش پڑا ہے سو فیگی اوپر اور اگر وہ فیلس ویلی اناف بائی آل مینز گو آل دو آل تری فنکشنز اور خاندام کے روئیوں میں یا کچھ اور آپ ایکسپریس کرنا چاہیں یا اتنا اس حد تک کی کہنا چاہیں نہیں دیکھیں وہ کافی چیزیں آتی ہیں میں آگر آپن لی اگر ہم نہ بھی بات کریں جس طرح ایک اگر آپ کا ہزبین نہیں جواب کر رہا میں یہ پوائنٹ وی پر سمیشت ہوں مجھے اپنے احساسوں سے بھی بڑا ایک دکھ والا ہوتا ہے یہ ٹائم یہ تھا کہ میرے ہزبین کما کے علاقے جو ہمارا ایک سسٹم بنا ہویا وہ کماتے اور سارا کچھ سسٹم ہوتا ہے ایک وہ چیز آتی ہے پھر آہ میں نے جو اپنی اگر میں پرسنلی دیکھوں کبھی بھی کوئی مشکل آتی تھی میرے میاں مجھے مجھے شروع سے کہتے ہیں جو مشکل پیسوں سے محل ہوتی ہے پیسے دیکھ کے جان چھڑا کام ختم کریں اب یہ چیز ہوتی ہے کہ مشکل ہی پیسوں کی آ رہی ہوتی ہے اور کتی چیزیں ہیں اور میں کئی کئی دفعہ میں یہی سوچتا ہوں کہ اچھا اگر وہ پرانا رغون ہوتا ہے کیونکہ میں تو یہ مہبن میں میاں کو سیدھا کہتے ہیں جو میری حزبن تب تھے کیونکہ اس بیماری نے بہت کچھ لے لیا میری حزبن کا ایٹیٹوڈ اس طرح کا نہیں ریا ان کی انرجی اس طرح نہیں رہی ہماری لائف اس طرح نہیں رہی ہم کتنے کتنے گھنٹے باتیں بھی کرتے تھے ہم ڈرائف بھی کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ نہیں رہتی تو وہ ہم نے ہم نے ایز ایک گیور بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم ایک بیمار بندے سے بھی ایک پیکٹ کر رہے ہوں کہ جی میرے ساتھ اسی طریقے سے زندگی گزارے یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سائیڈ افیک پیشن پہ بھی آتے ہیں اور آپ کی فیاملی پہ بھی آتے ہیں اور پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا جب آپ سوسائیٹی میں اٹھتے بیٹھے جب ایز یو نو کہ ہماری کس طرح کی سوسائیٹی کے جب بندہ کمارہ ہوتا ہے تو سب کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں جب نہیں کماتا تو لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں یہ چیزیں مجھے فیل ہوتی ہیں میں اس میں ایسپیکٹ ایک آگے اسی پہ ہائیلیٹ کروں کیونکہ ارغون صاحب سے پہلے آپ سے پہلے بات ہو چکی ہوئے ان سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ جو چیز ہے آپس میں اوپننس ہو اور ایکسپریس کر دیں جس طرح ارغون صاحب خود کہہ دیں آپ کو کہ ای جس ڈونٹ فیل لائک ایٹ میرے میں انرجی نہیں ہے اور میں ظاہر ہے اس کو ایک برا فیل کرتا ہوں کہ میری وجہ سے ہی تم فس گئی ہو رہنا چاہیے کہ رہنے دو جی میں تو مرد ہوں میں ہی جھنٹا اس فیملی کا لے کے آگے چلوں گا بتانے سے ایک آسانی یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم عورتوں کا دواء کیسے کام کرتا ہے کہ میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ اگر میں ان کو کسی بات کی کمپلین کر رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو کسی ایکشن نہیں چاہیے صرف میری کمپلین سننے کہ بھی آپ نے بس سننے کے بس مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا اگر کوئی ایسی بات اگر کوئی بھی چیز ہو رہی ہے جب مصطفیٰ کہہ دے نا کہ ہاں میں نے یہ چیز فیل کی یہ ہوا ہے اچھا انہوں نے فیل کی ہے اچھا اس کا مطلب ہے یہ ہے مرد کا بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم عورتوں کو سننا ہے ہمیں ایکشن نہیں چاہیے ہمیں سوپر ہیروز نہیں چاہیے ہوتے میں مصطفیٰ بھو یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ بھئی کیا ہو رہے ہیں جیسے کل پڑسوں کی بات ہے مجھے کہہ رہے ہیں تم پاگل ہو تم پتہ نہیں میں سے زندگی ضائع کری جاؤ ادھر تمہارے بھائیاں ادھر چلے جاؤ تو پتہ نہیں کیوں ادھر بیٹھی میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ میں کیوں بتائی لیکن میں ادھر ہی میں نے نہیں گئی جانا تو یہ ضروری ہے نا ونہ وہ بچاری بچاری پس رہی ہے سوچیں کوئی اور بیوی ہے میاں بیمار ہے وہ پس رہی ہے اتنا کچھ کر رہی ہے میاں کچھ بولنے رہے تو وہ کہہ رہی اس کو تو فرق نہیں پڑھ رہا میں اس کے لئے یہ کر رہی ہوں یہ کر رہی ہے تو معاملہ تو خراب ہی ہوں گے صحیح تو نہیں ہوں گے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو لیکھ آف اویرنس بہت زیادہ ہے فور کڈنی پیشنٹ خاص تو آپ اپنے کڈنی پیشنٹ اور ڈائلیس از والے اس کی وجہ سے ای تنک ورہز امپورٹنٹ اس کے سپورٹ گروپ ہونے چاہیے ادھر کینسر کے سپورٹ گروپ ہوتے ہیں ہوسپٹلز میں اور ویسے بھی کافی ران کیے جارہے ہیں ایف ہرڈ کہ آپ لوگ بھی ایک ران کرتے ہیں مطلب what do you think اس کے اندر کیا فائدے ہو سکتے ہیں سپورٹ گروپ کے پارٹ ہونے کے لئے اور کیوں نہیں ادھر ہے دیکھیں وہی بات ہے جس طرح ہمارا ہلتھ کے سسٹم اس طرح ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہماری آپ دیکھیں پیشنٹ کا آپ کتنی ایسے پیشنٹ ہیں جو ہمیں پتہ ہیں اور کتنی ایسے پیشنٹ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ جب اینڈ ہوتا ہے تب جاتے ہیں گروپ سے یہ فائدہ ہوتا آپ جیسے میں کسی کو میں سب کو یہ کہتے ہیں بجے آپ کوئی دعائی بتاتے ہیں میں دعائی نہیں بتا سکتے ہاں ڈاکٹر کا بتا دوں گی رات تین مجھے مجھے فون کر کے بوچھو کہ جی کون سا ڈاکٹر کہاں بیٹھا میں کس سے ملوں یا کس کو کروں یہ میں بتا دوں گی لیکن یہ نہیں میں بتاؤں گی ہم جو کرتے ہیں مجھے جو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا ہمارا اب تو خیر سے الحمدللہ عبدالرحمان ہے ہم دونوں نے یہ سوچا تھا ہمارا صدقہ جاری یہ ہوگا کہ ہمارے بات بھی کسی کو ہماری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے جو مشکلیں ہم نے فیز کی ہیں وہ لوگ نہ فیز کریں یہ ساری انفرمیشن کہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں فائدہ ہوئا ہے کہ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے اور لوگ ہیں اور جو بیچارے پہلی سٹیج پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہم وہ گزر گئے ہوتے ہیں ہم ان کو ازی کرتے ہیں کہ نہیں آپ ایسے نہیں ایسے کریں دوسرا یہ کہ ان کی بڑی ہلپ ہو جاتی ہے جس ہم مشکلوں کو ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ جا کے کیدنی ٹرانسپلانٹ نیفرولوجی سے مل لیتے ہیں لیکن وہ اپنی باقی دعائیاں ان سے نہیں لکھا کرتے بھی آپ ان کو پورا بتائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھی ہم نے دعائی چینج کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو یہ ساری چیزیں سپورٹ گروپ میں ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پھر پیشنٹ ایک دوسرے کی بڑی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے موسی انجیکشن کی شورٹیج ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی سب کو زندگی دے آپ پس میں پیشنٹ کہہ رہے تھا اچھا میں آپ کو رینج کر آکے فلانی جگہ سے دے دیتا ہوں تو وہ بھی ایک ہلپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت جب آپ کو ہپرین نہیں مل رہی ہے یا کوئی انجیکشن نہیں مل رہا تو وہ مریض کے لئے ورشانی والی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے تو اگلا میرا کوئیسن اچھلی ڈاکٹرز کے بارے میں تھا سو دو پوائنٹ ہیں ایک تو یہ کہ اس سارے مرحلے میں سفر میں آپ کو ایک ڈاکٹرز کا رویہ کیسا لگا دوسرا یہ ایسپیکٹ ہے کہ جی ایک تو رویہ ہوگا بتائیں دوسرا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک اٹینڈنٹ یا کیر گیور کی زندگی آسان ہو لیکن اس میں ساتھ یہ بھی مدنظر رکھیے گا کہ ڈاکٹرز صرف دیکھیں ڈاکٹر کا بہت ایک امپورٹنڈ رول ہے اب جیسے کہ میں ایک اور انسیڈنٹ آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں پاکستان شفٹ ہوئی ہوں جہاں پر میں ڈاکٹرز ان کا کرواری تھی ان کا کریٹنین سیونٹین تک پہنچ گیا تھا اور میں انہی ڈاکٹر کے ایمیجنسی پہ گئی تو وہی ڈاکٹر مجھے کہہ رہی کہاں ڈاکٹرز کراتی رہی ہیں بی بی آپ ان کا جو آپ نے ان کی یہ حالت کر دی ہے تو میں ان کو بتایا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کا ڈاکٹرز یونٹ ہے آپ ہی کا جو جنر بیٹھتا تھا میں اسی کو ویکلی دکھا تو میرے پاس آنا تھا تو پھر وہ کیا کر رہا تھا اوپر میں نے تو یہ سوال کہ وہ اوپر کیوں بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں دکھا رہی تھی پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ جب ہم یو ایس سے واپس آئے میرے ہزبن اس وقت منٹلی طور پر ریڈی نہیں تھا کسی نئے ڈاکٹر کو ملنے کے لئے تو میرے لئے یہ ضروری تھا کہ ابھی ایمیچلیرن کا ڈالیسز شروع کر آیا جائے ان کے میں ٹیس کرا کے تو جو ادھر جو بیٹھے میں ہے ڈاکٹر اس سینٹر کے اندر میں ان کو رپورٹ دکھاؤ مجھے تو یہ نہیں وہی بات دوسری ڈاکٹر پر اگر آپ کی ایک یونٹ میں ایک پیشنٹ آ رہا ہے وہ صرف پیسے دیں کہ صرف ٹیٹمنٹ نہیں لے رہا باقی چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے چاہے بائی فیس نہیں ہے آپ کا کارڈینیٹر آپ اس کا دھیان رکھیں یہاں پر ایک مسئلہ آیا تھا دوسرا یہ کہ میں نے بعد میں جو ڈالیسز مشین سمجھی جو ڈالیسز سمجھا ڈاکٹر شریف ہیں سویڈان کے ڈاکٹر یو ای میں مفرق ہسپیٹل میں بیٹھتے ہیں میں بقاعدہ ان کو یہاں سے ویڈیو کال کرتی تھی مشین کی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے انہوں نے مجھے رہا ہے کی ٹی وی اچیف کرانا یہ کی ٹی وی ہوتا ہے ان کا ڈالیسزر یہ والا رکھنا ہے یہ چیزیں رکھنی مجھے کچھ نہیں پتا تھا انہوں نے مجھے گائٹ کیا انہوں نے مجھے بتایا اگر یہی چیز مجھے پہلی کانسلنگ میں کوئی ڈاکٹر پاکستان کا بتا دیتا کہ جی آپ کی میاں کا ویٹ یہ ہے ان کو کونسا والا ڈالیسزر لگنا ہے ان کو کیا ہونا ہے ان کی ڈائیٹ کیا ہون نہیں مجھے چیزیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں مجھے نہ سمجھنا پڑتا مجھے نہ دیکھنا پڑتا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ پیشنٹ زیادہ ہیں لیکن جو پہلی سیٹنگ ہوتی ہے یا دوسری سیٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے یا تو ونٹو ون پیشنٹ کو صحیح طریقے سے گائٹ کریں یا آپ کیر گیور کو بتائیں اور اس کو کہیں کہ بعد میں آپ نے آکے میری کوارڈینیٹر سے ملنا ہے اپنے ساتھ ایک رکھیں جو آپ نہیں ڈائم دے سکتے تو آپ کا کوئی کوارڈینیٹر جو پراپر طریقے سے ان کا ٹرینڈ ہو اور وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکے بتا سکے پیشنٹ کے کیا ایشوز ہو رہے ہیں میرا خال ہے کہ that cannot be an excuse کہ time نہیں ہے time تو ہونا چاہیے because we are there to help you میرا خال ہے from an attendant perspective ڈاکٹر کا یہ perspective آ رہی ہے رہا ہوتا ہے کہ شاید attendant جو سامنے ہے اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو میں یہ چیزیں بتاؤں لیکن یہ بھی ایک پھر learning point ہمارے لیے یہی آیا کہ attendant ایک گوف نہیں ہے آپ کو KT over V کا پتا ہے جو most non-nephrologist کو بھی نہیں پتا ہوگا اگر آپ عام کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جو کہ nephrologist نہیں ہے تو he would not know اور she would not know what KT over V is so attempt ڈاکٹر کو ضرور کرنی چاہیے attendant کو بھی اس کی care کے اندر لانے کے لیے اگر ہمیں لگے یا attendant خود کئی دیفہ کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو نہیں پتا آپ خود دیکھ لیں تو that is a totally ڈیفرنٹ اسپیکٹ اس چیز کے لیے اگر ہوتا ہے that's fine آم پھر باتی آتی ہے تو آسانی کے موڈز کے اوپر یہا رہے تھے تو ایک تو یہ کہا کہ آپ کو اس کی involvement کیر کی طرف سے ہونی چاہیے کچھ سائیکولوجیکل سپورٹ بھی آپ کا خیال ہے ڈاکٹر کو دے سکتا ہے آپ کو یا بس وہ فیملی اور ادھر تک ہی ہونا چاہیے دے سکتے ہیں کیونکہ مجھے مجھے یاد ہے کہ اس طرح ٹائم آیا تھا میں نے میرے ہزبنٹ سمجھنی مجھے آ رہی تھی کہ اتنے پریشان اور قصہ اور عجیب و غریب میں نے ان کو کمیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے پھر میرے پر یہ ٹائم آتا ہے میں مجھے کہتی ہوں جب میں بہت زیادہ ہو جب میں کہتی ہوں یا تو میں کسی راکٹر کو دکھا دوں یا میری بس مجھے مجھے جو کیونکہ ایک پیشنٹ ہے اب میں اگر کوئی چیز فیل کری تو میں اپنے ہزبن کو ڈیریک کی باہ بتا ہوں تو وہ تو اپنے اوپر زیادہ لینشت میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہی میں یہی سوچ میرا جو سسٹم تھا کہ وہ چلو ابو سے نکال لی ابو کو وہ مجھے کہتے تھے جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ بندہ چرچڑا ہوا ہوتا ہے تو بس بھداش کر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ دو تین باتیں جو بو کی تھی وہ کافی تھی تو یہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میمبر نہیں ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کو کوئی چیز محسوس ہو رہی جا کے دکھائیں ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیز لے کے بیٹھ جائیں ایک اور چیز میں ضرور انکریج اسی فورم سے کروں گا کہ میرے خیال اٹینڈنٹ بیجو ساتھ آئے کچھ پیشنٹ کہتے ہیں کہ جب بیریز باہر جائے میں آپ سے ایک بات کرنی اس میں آپ اٹینڈنٹ کو بھی انکریج کروں گا کہ وہ یہ چیز بات ہمیں کہا کریں وہ نہیں کہتے کہ دیکھیں میری بس ہو گئی تو جس سی دائی تو اس اور میرے سی ہاو ہی ہی جو آپ کے والد صاحب نے کہ شاید وہ صرف دو میتھے بول شاید وہ بہت زیادہ میں صرف کہ دوں کہ دیکھیں مجھے بخار ہوتا ہے تو میں اس تائم کے جو بچے کا جو عام طور پر میرا چھوٹا بچہ پانچ ماں کا رو رو رہتا ہے تو مجھے کبھی کبھی بچہ رو رہا ہے کتنی اچھی آواز آرہی ہے لیکن جب میں بیمار ہوتا تو رو بچے رو رو بچے 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 رو بچے دیفنیٹلی آرہی سب بچے کہ پیشنٹ بچے سب رو بچے مجھے آرہی کچھ کہنا چاہتے ہو پھر پھوچھتے آرہی آرہی سب سب یہ بہت مہنگا علاج سب آپ کوئی اگر ایک دوائی دینی ہے وہ بہت مہنگی ہے آپ اس کے اندر دیتے ہیں اگر کوئی آپ کو پیشنٹ پوچھے یا کچھ کرے کہ there is an alternative کہ سستہ alternative دے سکیں یا کچھ کر سکیں دیکھیں ایب سلوٹلی کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو کہ ملٹی نیشنلز بناتی ہیں تو افکورس ایمپورٹیٹ ہیں تو وہ مہنگی ہیں اب پاکستان زائر ہے کوئی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ہی بیٹھی بھی کنٹری ہے ماشاءاللہ بیدر سائنٹس ہیں نیوکلیئر پاور ہیں ڈاکٹرز اچھے ہیں یہی ڈاکٹرز جب یو ایس میں ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں لوکل پاپیلیشن کو تو میڈیکیشن بھی ہماری اچھی بنتی ہے اور ان کے سستے alternatives ہوتے ہیں تو آپ پرسکرائب کرتے ہیں ایب سلوٹلی کرتے ہیں یا پیشنٹ پوچھے گا تو آپ کا سستہ دیں گے یا دیو گو ویدھ دی مور ایکسپینسیل ایمپورٹڈ والی پہلے جو آپ کوئیشن کہہ رہے ہیں اس کی بات میں بلکل سمجھ گیا ہوں لیکن وہ بلکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو پر ڈسکیشن جلی جائے گی بگوز وہ یہ ہے کہ جو دوائی لکھی جاری ہوتی ہے اس کا سستہ alternative ہے لیکن میں مہنگا لکھ دیتا ہوں اگر میں مہنگا لکھ رہا ہوں اس کے اندر دیفنیٹلی اس چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کوئی ڈاکٹر یا کسی نہ کسی کا کوئی کٹ ہو اگر تو question آپ کا یہ ہے تو اس چیز کیونکہ this is something that we do see it is frowned upon it is not something that is acceptable to anyone اس کو میں زیادہ اس طریقے کیسے ہوں میرا اپنا personal belief یہ ہے کہ اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں نا personally تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے ہاتھ سے شفاہ اٹھ جاتی ہے اور یہ میں نے life کے اندر بھی ویسے بھی ہوتے اپنے ساتھ بھی personally دیکھا i don't want this topic to be about me کہ جب بھی مجھے لگتا ہے نا کہ میں نے کوئی نائنصافی کسی کے ساتھ کیا یا لالچ کیا تو وہ جو پیسے میں نے اگر ادھر سے کہیں سے کمائے ہیں ایسے وہ کہیں اور لگ جاتے ہیں میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا وہ ہی جو تیسے زیادہ روپے ادھر آئے ہیں نا وہ اس کے ٹیسٹوں پر لگ جائے تو یہ تو جی ہے برخواہ سچے مسلمان ہونے کا یہ ہے اگر کوئی مسجھا مسلمان نہیں نا ہی کوئی ایسا کوئی مومن انسان لیکن یہ تو ایک ہر بندے کے اپنا پرسپیکٹیف ہے سستی دوائیاں اویلیبل ہیں لیکن یاد رکھیے گا ہر سستی دوائی پھر پائیدار بھی نہیں ہوتی لیکن آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ پلیز اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی کہ پلیز ڈاک ساہر ڈائلیسز کے پیشنٹ ہے پلیز ذرا دوائیاں وہ لکھیے گا جو رینج میں ہوں میں نہیں مان سکتا کہ کسی ڈاکٹر کو اتنی میند کرنے کے بعد اس کا اتنا بھی ضمیر گوارہ نہ کرے کہ وہ پھر بھی میں کی دوائی لکھے اگر مجھے خاص طور پر یہ کہا کیونکہ جب آپ کو یہ کہہ دیتا ہے تو اور زیادہ you go the extra mile but it will only happen اگر آپ بولیں گے یہی کہہ رہی ہے جس طرح کہ ایک اور ایڈیڈ ان کے اندر برڈن اس وقت آگیا ہوا ہے یہی کہ پہلے ان کو ہوتا تھا کہ پیسے دے دو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اب دے آف ٹو ٹھنک آباوٹ کہ پیسے کدھر جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں سنس دس علاج اس لانگ گوئنگ لانگ لامبا چلتا ہے کرونک چیز ہے تو اس لئے اس کا بوجھ تو ہوتا ہے بہت نو نو ایمپوسیبل میرے خیال ہے یہ ڈیالیسس ایمپوسیبل ہے کہ بندہ اپنی جیب سے کرا لے آپ کے بعد جتنے مرضی پیسے ہیں آپ سال میں آپ ختم ہو جاتے ہیں بالکل ایسی سو ہوتیت بی یا ایمپوسی كنا پست teams بوسی ڈیالیسس کے بالکل یا شخص سے کٹا ہے میں آپار کی اس نے بیوane مہ شکے ہری کو مطلی بھی آپوں نے پہو چھک کرین ہے پیچے ہوس ray ڈیالی ڈیالیسس یا کیونکہ ہوسیsto یا یہ اپنے ہمارے جس پوٹ گروپ ہے اس میں میں لو شکےتے ہیں آپ پیچے ہیں آپ ڈاکٹر سے کہیں ان کو بتائیں کہ جی اس کا کوئی اگر آلٹرنیٹیف سستہ ہے تو پلیز کائنڈی مجھے وہ دیں اس میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ آپ میں نے کہا دوائی آپ فیسی بھی لیلہ تو نہیں لے رہے ہوں اس کے طرح ایسی بے کر ہوگے نا تو یہ چیزیں وہ اگین وہی نا یہ کومنیکیشن ہے نا کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اچھا کومنیکیٹ کرنا ہے ایز اکیت اگر میں کسی کچھ ایسی ڈاکٹر تھے جن سے میں کچھ سوال پوچھتی تھی کہ اچھا یہ کیا ہے تو وہ کہتے تھے جا کے انہی سے پوچھ لیں آپ نے ابھی ٹیس کیا آپ مجھے جواب دے تو وہ ایک آکر ٹائپ کی چیز مجھے فیل ہوتی تھی کہ کیوں بھائی پھر میں ان کو باقی پیشنٹ کی طرح نہیں ہوں مجھے تھوڑی نو ہوایا پلیز آپ مجھے بتائیں تب مجھے تھوڑی سی انفرمیشن ہی تھی تو ہم نے یہ یہ چینج کرنا ہے میں سارے کیا گیورز کو بھی کہتی ہوں کہ بات کریں تاکہ آپ یہ اس کو نا ایک جیسے ہم برینڈ میں جاتے ہیں تو اس کی ایک آپ کو پتا ہے کہ ایس اپیز ہیں ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے آپ اس کو عام کریں بتائیں کہ ہمیں پوچھنا ہے ہمیں بتانا ہے تاکہ تو ان کو بھی بتاؤ کہ ہم نے بتانا ہے عام کریں میرا خلا ہے اگر اور کوئی بات نہیں تو فائنل کوششن جو کہ رون صاحب سے بھی پوچھا تھا لائف سے کتر مطمئن ہے الہمدلاللہ اللہ کا شکر ہے تیجی ڈائلیس کے اوپر ایک فروٹ فول اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے جس پہ آپ سوسائیٹی کو کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اٹینڈنٹ بھی ڈسپائٹ آل پرابلمز ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ہم لوگوں نے کتنی دفعہ اگر یہ جوب نہیں کر رہے تو ہم نے موسٹی ڈفرنٹ طریقے سے کئی ہم نے اس طرح کے پروجیکٹ کی ہیں کہ ہم لوگ اچھا چلو ہم گھر پہ رہ کے کس طرح کما سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر سب سے پہلے تو سوسائیٹی کو کرنے سے پہلے تو ہم نے اپنی فاملی کو رن کرنے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیمار ہو گئے ہیں تو وہ کچھ ہی نہیں کر سکتے ایسا بلکل نہیں ہوتا کہ آپ اپنی دن کے تین چار گھنٹے کام کر سکتے ہیں اور وہ الحمدللہ میرے میاں کرتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں چاہے وہ ہم کوئی ارننگ کی طرف کر رہے ہیں کوئی پروجیکٹ میں کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارے ادھر یہ جو آتا ہے کہ بھئی ڈالیسز بھا بندہ آگے تو بندہ تو گیا تو بس اب تو یہ ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے چھے ان دونوں اپسوڈز کی اختتام پذیر ہو رہے ہیں میں بلکل کلوز کرنے سے پہلے اپنے پینلسٹ ارغون بیگ صاحب آپ مسز ارغون بیگ آپ سنہ اسمان چودری آپ آپ کا بے حد مشکور ہوں تینکیو سو مچ کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا اینرڈی دی اینرڈی دی یا ڈالیسز سے آپ نے ٹائم دیا میں بہت بے حد پشکور ہوں آپ تینوں کا کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا جیسے آپ نے ایک ورڈیوز کیا ہمیں سے ضرورن بھی صدقائی جاریہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صدقائی جاریہ ہی تھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ایک تو جو پیشنٹس ہیں ان کے اٹنڈنٹس ہیں ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں سارے مریضوں کی مور اور لیس پرابلم سیم ہی ہوتی ہیں جسٹ بائی لسننگ کہ جی اور بھی لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں تو کافی زیادہ ایز مل جاتی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو یہ پتا چال جاتا ہے کہ کس بندے سے کیا بات کریں تو ان کو تھوڑا سا سہولت ملے گی ان لوگوں کا ظاہر ایسا سپورٹ گروپ ہے سارے نیفرالجس ایسے پہلے کا کہ بہت زیادہ انسپریشن ہم لوگ ڈراؤ کرتے ہیں ایسے سٹوری سے they are true heroes کہ یہ ڈیلی اس چیز سے فائٹ کرتے ہیں اور کوپ کرتے ہیں and yet they are contributing to society تو hats off to both of you thank you سنا once again for everything اور ظاہر ہے lastly as doctors بھی ہمیں اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی پریکٹس کو ایسے ہون کر سکتے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے thank you so much very kind اللہ حافظ موسیقی